ایک بات سنو ابو عبداللہ سلیمان جزوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں کسی طرح کا سفر کر رہا تھا اب راستے میں میرے پاس پانی ختم ہو گیا پانی نہیں ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے ہیں کہ راستے میں اثر کی نماز مبت ہو گیا میں بڑا پریشان تھا کہ میری نماز ختم ہو جائے گی اگر پانی نہ ملا تو میں کیا کروں ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے ہیں مجھے ایک گوانتنا گیا اس کوئے میں دکھا کہ پانی موجود ہے صاف صفحہ موجود ہے لیکن کروں تو کیا کروں میرے پاس ڈول بھی نہیں رسے بھی نہیں اس لئے کہ کوئے میں پانی ہو اور نیچے ہو تو نکالنے کے لئے ڈول کی بھی ضرورت ہوتی ہے رسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ابو عبداللہ سلیمان جسوری فرما دن میں بڑا پریشان تھا کروں تو کیا کروں پانی تو نگر آ گیا لیکن ڈول نہیں رسی نہیں ابو عبداللہ سلیمان جسوری پڑے والی حکامل ہے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نظر آ گئی اس بچی سے میں نے کہا کہ بیٹی میری نماز کا لاؤنے کو ہو رہی ہے میری نماز کا وقت جا رہا ہے اور مجھے پانی کی ضرورت ہے کہ کوئے بھی ہے لیکن ڈول نہیں ہے رسی نہیں ہے ابو عبداللہ سلیمان جسوری فرماتے ہیں کہ وہ معصوم چھوٹی سی بچی کوئے کے قریب ہوئی اور اس نے کوئے میں تھوپ دیا میری آنکھوں نے دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا کہ وہ کوئے کا سارا پانی اوبت کر کناروں بنا گیا میں نے اب اس کوئے کے پانی سے حضور بھی کیا پانی بھی پی لیا نماز سے فارق ہوا تو میں سوچے لگا کہ یہ تیک بڑے اللہ والے کی بیٹی ہے بڑے نیک آدمی کی بیٹی ہے کہ جس کے دھوپ میں اتنا نہیں حسن رکھا ہے جس کے دھوپ میں اتنا نہیں یہ پاور رکھا ہے کہ کوئے میں دھوپ دیتی ہیں دول کی ضرورت نہیں ہوتی رسی کی ضرورت نہیں ہوتی اور پانی اوپر کو آ جاتا ہے ابو اطلاع سلیمان جزوی فرماتے ہیں میں نے اس پیٹی سے پوچھا اس پر شبت والا ہاتھ فیرہ وہ فرمائے میری پیٹی بتاؤ تو سہی تم کس کی بیٹی ہو کیا عمل کرتی ہو کہ اللہ کے نظرے کتنی مقبول ہو رہی ہو کہ تمہارے دھوپ میں اللہ نے یہ سب رکھتا ہے کوئی چھوٹی سی بچی کے آفوں میں آسو آگئے فرمائے لگے اللہ والے میری کیا عمل کی عمر ہے میں کیا عمل کرسکتی ہوں میری عمر تو دیکھو پھر مجھ سے پوچھو فرمائے میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے لیکن ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے ہیں میں نے اس سے بھی قصدار پوچھا بار بار پوچھا نہیں بیٹی تمہیں بتانا پڑے گا تمہارا کوئی خاص عمل ہے جس کی بدا سے تمہارے دھوپ میں اللہ نے یہ پاور رکھا یہ اثر رکھا ہے اس لگتا اس بیٹی کے آفوں میں آسو آگئے اس بچی کے آفوں میں آسو آگئے اور اس نے فرمائے اللہ والے اگر تم پوچھ ہی رہے ہو تو سننا چاہتے ہو تو سنو میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جب تک میں اکیس ہتار مردبہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں پڑھتی ہو اب تک مجھے دنی نہیں آتی ہے اس زمانے کے معصوموں کا یہ حال تھا کہ اکیس ہتار مردبہ درود پاک نمبر پر تک نینہ ہے اور آج عبداللہ نے ہمیں ہزاروں نعمت دی لاکھوں نعمت دی سرکار کے احسان بھی ہم پر ہیں لیکن دنیا کی مشہولی میں کاروبار کی مشہولی میں موبائل کی مشہولی میں انٹرنیٹ کی مشہولی میں دین رات میں ہمیں اکیس مردبہ کی درود پاک نسیب نہیں ہوتا ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنا